موسیقی اس ویڈیو میں ہم اپیزٹ کے بارے میں سکھیں گے اپیزٹ کا مطلب ہے متزاد یعنی اُلٹ جیسے کہ دن کا اُلٹ ہے رات تو ہم کہیں گے دن کا اپیزٹ ہے رات اب آپ سوچ کر بتائیے گرم کا اُلٹ کیا ہوگا تھنڈا بلکل ٹھیک تو اب ہم کہیں گے گرم تھنڈے کا اپیزٹ ہے چلیے اب تصفیروں کی مدد سے اپیزٹ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی میری مدد کیجئے پہلے ان الفاظ کو پڑھیں گے یہ ہے او پی پی او ایس آئی ٹی ای ایس یہ بنتا ہے اپیزٹس اپیزٹس یعنی متزاد یعنی اُلٹ ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کا بلکل اُلٹ ہوتی ہیں اب اس مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس لفظ کو پڑھیں گے یہ لکھا ہے لیٹر بی اس کے بعد آئے اور پھر جی یہ بنتا ہے بگ بگ یعنی بڑا بگ کا مطلب بڑا اب اس تصویر میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ایک elephant یعنی ہاتھی ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہاتھی ہوتا ہے بڑا تو اسے کہیں گے big big elephant چلیے اب اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لکھا ہے s-m-a-l یہ بنتا ہے small small یعنی چھوٹا کیا لکھا ہے یہ small یعنی چھوٹا اب اس تصویر میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ایک rat rat یعنی چوہ اب آپ بتائیے چوہ بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا چوہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹے کو کیا کہتے ہیں small تو یہ بن گیا small rat یہ ہے big elephant small rat elephant انچائی اور سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے جبکہ rat بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے تو یہ دونوں سائز میں ایک دوسرے کا اُلٹ ہیں اسی طرح سے big اُلٹ ہے small کا تو ہم کہہ سکتے ہیں big کا opposite ہے small یا یہ دونوں ایک دوسرے کے opposites ہیں اب آپ بتائیے big کا opposite کیا ہے small بلکل ٹھیک opposites یعنی متزاد یا ult ہمارے پاس اگلا opposite ہے hot اور cold کا اب انہیں باری باری پڑھتے ہیں یہ لکھا ہے hot 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 یعنی گرم کیا لکھا ہے یہ hot یعنی گرم o l d cold cold یعنی تھنڈا کیا لفظ ہے یہ cold یعنی تھنڈا اب اس تصویر میں دیکھئے کیا بنا ہے یہ ہے آئیس کریم آئیس کریم کیا ہوتی ہے گرم یا تھنڈی آئیس کریم ہوتی ہے تھنڈی اور تھنڈے کو کیا کہتے ہیں cold اس طرح سے گرم کا اُلٹ کیا ہوا تھنڈا اور اگر اسے انگلیش میں کہیں تو کیا کہیں گے hot کا opposite کیا ہے cold جیسے چائے گرم چائے اور آئیس کریم ایک دوسرے کا اُلٹ ہیں اسی طرح hot کا اُلٹ ہے cold تو اس طرح hot اور cold ایک دوسرے کے opposites ہیں کیا ہیں یہ opposites opposites یعنی متضاد یا اُلٹ اس لفظ کو پڑھتے ہیں why o u n g young young یعنی جوان یا عمر میں چھوٹا اب اس تصویر میں دیکھئے ایک چھوٹا سا بچہ ہے بچے کو کیا کہتے ہیں baby تو اب ہم کہیں گے young baby یعنی چھوٹا بچہ کیا ہے یہ young baby یعنی چھوٹا بچہ اب اس لفظ کو پڑھتے ہیں o l d old old یعنی بوڑھا کیا ہے یہ old یعنی بوڑھا اب اس تصویر میں دیکھئے کیا ہے یہ ایک بوڑھا آدمی ہے آدمی کو کہتے ہیں man تو ہم کہیں گے old man کیا ہے یہ old man اس طرف کیا تھا young baby اور یہ old man baby عمر میں بہت چھوٹا ہے جبکہ man بوڑھا ہے اس طرح سے یہ دونوں عمر میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں تو اس طرح سے young کا الٹ ہے old تو ہم کیا کہیں گے young کا opposite ہے old یا پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے opposites ہیں opposites یعنی متضاد یا الٹ مل کر اس لفظ کو پڑھتے ہیں s a d sad یعنی اداس sad یعنی اداس کیا لفظ ہے یہ sad یعنی اداس اب اس تصویر میں اس شکل کو دیکھئے اس پر اداسی نظر آ رہی ہے شکل کو face کہتے ہیں تو اب ہم کہہ سکتے ہیں sad face یعنی اداس شکل کیا ہے یہ sad face یعنی اداسی شکل اب اس لفظ کو پڑھتے ہیں h a p p y بنتا ہے happy happy یعنی خوش کیا لفظ ہے یہ happy یعنی خوش اب اس شکل کو دیکھئے یہ چہرہ مسکر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت خوش ہے خوش کو کیا کہتے ہیں happy تو اب ہم کہیں happy face happy face sad کا مطلب بالکل اداس اور happy کا مطلب بہت خوش یہ دونوں کیفیات یا moods ایک دوسرے کا الت ہیں تو sad کا الت کیا ہے happy اس طرح سے sad کا opposite ہے happy یعنی sad اور happy ایک دوسرے کے opposites ہیں opposites یعنی متضاد یا الت مل کر اس لفظ کو پڑھتے ہیں tall یعنی لمبا یا اونچا یا پھر قد میں لمبا جیسا کہ یہ درخت اس تصویر میں دیکھئے یہ ایک اونچا سا درخت ہے تو درخت کو انگلش میں کہتے ہیں tree تو اس طرح سے ہم کہیں tall tree کیا کہیں tall tree یعنی اونچا سا درخت اب اس لفظ کو پڑھتے ہے s h o r t short short یعنی قد میں چھوٹا کیا لفظ ہے short یعنی قد میں چھوٹا اب اس تصویر میں دیکھئے ایک چھوٹا سا پودا ہے پودے کو plant کہتے ہیں تو اب ہم کہیں short plant یعنی چھوٹا سا پودا ایک بہت اونچا درخت یا tall tree اور دوسری طرف ہے ایک چھوٹا سا پودا یا short plant تو یہ دونوں قد میں ایک دوسرے کا الت ہیں ایک قد بہت لمبا اور دوسرے کا چھوٹا ہے اس طرح سے tall کا الت کیا ہے short یعنی tall کا opposite ہے short تو اس طرح سے tall اور short ایک دوسرے کے opposites ہیں opposites یعنی متضاد یا الت اس لفظ کو پڑھیں گے thick 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 یعنی موٹا کیا ہے یہ thick یعنی موٹا اب اس تصویر میں دیکھئے ایک لال رنگ کی موٹی سی کتاب ہے کتاب کو کہتے ہیں book تو ہم کہیں thick book یعنی موٹی سی کتاب اب اس لفظ کو پڑھتے ہیں thin thin یعنی پتلا کیا لفظ ہے thin یعنی پتلا اس تصویر میں دیکھئے ایک نیلے رنگ کی پتلی سی کتاب ہے کتاب کو book کہتے ہیں تو ہم کہیں thin book یعنی پتلی سی کتاب ایک طرف ہے یہ موٹی سی لال رنگ کی کتاب اور اس طرف ہے نیلے رنگ کی پتلی سی کتاب یہ دونوں موٹائی میں ایک دوسرے کا الٹ ہیں تو اس طرح سے thick کا الٹ کیا ہوا thin thick کا opposite ہے thin thick اور thin ایک دوسرے کے کیا ہیں opposites مل کر دہر آتے ہیں big کا opposite کیا ہے small بلکل ٹھیک اب بتائیے hot کا opposite کیا ہے cold اور young کا opposite کیا ہے old صحیح اور sad کا opposite ہے happy tall کا opposite کیا ہے short اور thick کا opposite ہے thin بلکل ٹھیک اب آپ opposites کی پہچان کو اچھی طرح سے سمجھ نے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی مشک جاری رکھ موسیقی